بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہب نصیر ناظرین کل میں نے ایک بات کی کہ بی فور یو میمران کے لیے خوش خبری ہے تو آپ کو ایسے مسکرہ رہے ہیں ایفش آدمیانے بھی جا رہے ہیں جیسے آپ کے مالک یعنی کے بی فور یو کے مالک صرف رحمان خان میازی باہر آگے دیکھیں بطور جنرلیس میرا کام ہے کہ میں جو بھی خبر ہو وہ آپ تک پہنچا ہوں ایک پیٹیشن موو ہوئی اس کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آج میں کہا ہوں گا کہ آج آل پاکستان پروجیکٹس کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوش خبری ہے وہ بہت بڑی خوش خبری ہے آپ کیا وہ شرد یہاں بجائیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ جیسے نیب کا آئی ڈی نے امس آیا تو اس کے بعد بریت کی درخواستیں دائر ہونا شروع ہوگی پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آج چیپ جسٹس اتر منللہ جسٹس عامل فاروق کی سربرائی میں بی فور یو کے مالک صرف رحمان خان نیازی کی جو درخواست تھی اس کے اوپر کیا ہوا عدالت میں کس نے کہا جی تشدد ہو رہا ہے اس پر کیا ریمارکس دیئے گے عدالت میں کیا موقف اپنایا گیا عدالت میں کیا ریمارکس دیئے عدالت نے کیا کیا کہا جتی دیر آج سما تو ہی اس کا احوال آپ کو بتاؤں گا لیکن چونکہ آج آل پاکستان پروڈیکٹس کے مالک ہیں آدم عمین چودری ان کو بھی اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج اسکر خان صاحب پیر ابرو بیش کیا گیا دورانے سماعت آل پاکستان پروڈیکٹس کے مالک آدم عمین چودری نے بریت کی درخواست دائر کر دیا کیونکہ جب سے نیاب کا آرڈیننس آیا تو یہ جتنے بھی لٹیرے ہیں اب یہ ریلیف لینے کے چکر میں کس طریقے سے ان کو ریلیکسیشن مل جائے اور یہ دوبارہ عوام کو بے وقوف بنائیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ جب ایک قانون بنتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور کیا جو نیاب نے اتنا زیادہ کام ایسا قطن نہیں ہوگا اگر نیاب آرڈیننس اپلائی ہوتا ہے تو یا کیس یہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا دیگر کسی اور تحقیقاتی ادارے کے پاس جا سکتا ہے لیکن آج آدم عمین چودری کی جو جوڈیشن رمان تھا اس میں چھبیس اکتوبر تک توسیح کر دی گئی ہے اور آج جواد اللہ اور حسن پاشا یہ جو دو کوکیوز تھے یہ آج پیش نہیں ہوئے اس کی اوپر عدالت نے ان دونوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کی ہے اور نیاب کی بریت میں جو درخواست نیاب عدالت میں آدم عمین چودری نے ڈائر کی ہے اس کی اوپر آپ دیکھیں کب دلائل ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تو آرڈیننس چھ اکتوبر کو آیا تھا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے آج الین جی ریفرنس کی سماعت تھی سابق وزیر ادم شاہد فکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے بریت کی درخواست دائر نہیں کی جبکہ ان کے جو دیگر شریک ملزمان پر انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں ناظرین آج بی فور یو کے مالک سیفر رحمان خان نیازی کی درخواست تھی اس میں موقف جو اپنایا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ سیفر رحمان خان نیازی کو رہا کیا جائے بینک اکاؤنٹز جو منجمند کیے گئے ہیں وہ ریلیس کیا جائے کیف جسٹس اترماللہ جسٹس آمیر خاروق کی سربرائی میں دورکنی بینج نے کیس کی سماک کی جو سیفر رحمان خان نیازی کے وقیل پر انہوں نے موقف اپنایا کہ نیپ کا آلڈی نے انسا آ چکا ہے تو اب سیفر رحمان خان نیازی کی جو حراست ہے وہ غیر قانونی ہے یہ بھی کہا گیا کہ سیفر رحمان خان نیازی ابھی جسمانی رمان کے اوپر ہیں اس کے اوپر عدالت نے چپ جسٹس نے یہ ریمارک دیئے کہ ہم نے بی فور یو کی جو زمانت منسوخی کا تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے تحریری حکم نامے کی کاپی میرے پاس آویلیبل ہے اس کے اوپر میں علیدہ پروگرام کروں گا چپ جسٹس نے یہ بھی ریمارک دیئے کہ یہ تحریری حکم نامے میں ہم نے کن وجوہات کے اوپر سیفر رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت مصرد کی اس میں ذکر کر دیا ہے نیپ کا ذکر کر دیا ہے اسی سی پی کا ذکر کر دیا ہے اس پر جو سیفر رحمان خان نیازی کے وقیل تھے انہوں نے یہ موقع پہ پنایا جی کہ سیفر رحمان خان نیازی کیونکہ نیپ کی کسٹنڈی میں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس پر جسٹس آمیر فاروق نے یہ نیپ آرڈیننس آیا ہے پہلے آپ یہ دیکھیں کیا اس کا اطلاق سیفر رحمان خان نیازی کے کیس پر ہوگا کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی کے خلاف جو کیس ہے وہ پبلک اٹ لارج ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ دوخہ دئی فراڈ چٹنگ کی ہے اور اسی سی پی نے ریفرنس بنا کر نیپ کو بھیجا تھا پہلے آپ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو نیپ کا آرڈیننس ہے وہ کیا کہتا ہے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ آپ کے جو سیفر رحمان خان نیازی کے وقیل ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر آپ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں کہ نیپ کا آرڈیننس کیا ہے اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا نیپ کا آرڈیننس آپ کے کیس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کے لیے نیپ کا آرڈیننس ہے ابھی جو چیمگوئیاں یہ بھی شروع ہوئی ہیں کہ جو سیاسی لیڈران ہے وہ نیپ کیس آرڈیننس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے اگر تو یہ آرڈیننس چیلنج ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ پھر دوبارہ سی کیس لیڈگیشنز میں چلا جائے گا کیونکہ جب تک آرڈیننس کا فیصلہ نہیں آجاتا عدالتوں سے اس وقت تک تو سیفور ایمان خان نیازی ہوگے یا آل پاکستان پروجیکس کے آدم حمد چودری ہوگے یہ تو پھر نیپی کسٹڈی میں یا ڈیالا جیل میں ہی رہیں گے عدالت نے سیفور ایمان خان نیازی کے وکیل کو یہ کہا کہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں ہم نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا آپ اس کو بھی دیکھ لیں ہم نے نیپ کا کردار کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ ایسی سی پی نے ریفرنس بنا کر نیپ کو بھیجا تھا اب وہ تحریری حکم نامہ چودہ سے پندرہ صفات پر مشتمل ہے اس کے اوپر میں کل پروگرام کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ وہ تحریری حکم نامہ کیا ہے تاہم عدالت میں جو سیفور ایمان خان نیازی کے وکیل نے ایک پلی اپنائی تھی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور ریلیف اس وجہ سے مانگا جا رہا تھا کہ نیپ کا آرڈیننس آ گیا ہے اور اس آرڈیننس کے تحت یہ نیپ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے ناظرین اسلام آدھ ہی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے جو سیفور ایمان خان نیازی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقع اپنائے گیا تھا جی کہ سیفور ایمان خان نیازی کو رہا کیا جائے جو بینک اکاؤنٹس منجمند کیے گئے ہیں ان کو کھولا جائے اس پہ اسلام آدھ ہی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے تمام فریکین کو نورسز جاری کرتے ہیں پچیس اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے اب اس کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ اکیس اکتوبر کو سیفور ایمان خان نیازی کو دوبارہ اسلام آدھ کے اتصاب عدالت میں پیش کیا جانا ہے آج اس طرح عدالت میں جو ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ جسے سیفور ایمان خان نیازی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اب اس میں کتنے صداقت ہے کیونکہ آدالتِ آلیا کے موزز جسوس صاحبہ نے کہا کہ آپ ایسی بات مت کریں آپ صرف اس پیٹیشن کے اوپر رہے ہیں وہ پیٹیشن جو تھی کہ ان کی رہائیز کے متعلق تھی لیکن یہ بھی کہا گیا جی سیفور ایمان خان نیازی جسمانی ریمانٹ پر ہیں نیاب کی تحویل میں ہے اور اکیس اکتوبر کو ان کا ریمانٹ ختم ہونا ہے اکیس اکتوبر کو ان کو اسلام آدھ کے اتصاب عدالت میں پیش کیا جانا ہے لیکن آج حریت انگیز طور پر آج سیفور ایمان خان نیازی کی جب بیل پیٹیشن کی شنوائی شروع ہی تو اس وقت ملک نویج سردار آیاز یہ لوگ بھی آدالت آئے ہوئے تھے اور انہیں نے بھی وہ کیس سنا ہے لیکن میرا تو کام ہے کہ آپ کو بتایا جائے کیا حقیقت ہے کیا افراد ہے کیونکہ جس طرح آپ دیکھے کہ گروپوں میں میسجنگ چل رہے ہیں مجھے کئی دوستوں نے بھیجے ہیں کہ بھئی وہ خوشخبریے سنا رہے ہیں دیکھیں یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے اب کب تک چلتی ہے اس کو کوئی معلوم نہیں آپ نے سیفور ایمان خان نیازی نے نیب آرڈیننس کا سہارا لیا اور کسی طریقے سے ریلیکسیشن کا کہا گیا کہ بھئی ہمیں گلیکس کیا جائے کیونکہ نیب کا آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن عدالت آلیہ نے یہ کہا کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے کیا وہ آپ کے اوپر اپلائی کیبل ہے کیا اس کا اطلاق آپ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ جو ہم نے سیفور ایمان خان نیازی کی درخواست زمانت مسترد کرنے کے حوالے سے ریٹنڈ سین دیا ہے اس میں تمام چیزیں ہم نے لکھ دیا کہ ہم نے درخواست زمانت کیوں خارج کیا ہے ابھی اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ چونکہ آج عدالتی پروسیڈنگ تھی اور آل پاکستان پروژیکٹس کے آدم امین چودری نے بریعت کی درخواست دائر کی ان کے دو لوگوں جواد اللہ اور حسن پاشا کے ناقابل زمانت باران گرفتاری جاری ہوئے اب پچیس اکتوبر کو سیفور ایمان خان نیازی کی جو درخواست ہے اس میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں دیکھتے ہیں نیاب کی جانب سے یا دیگر جو فریکین ہیں ان کی جانب سے کیا جواب جمع کروایا جاتا ہے اور اکیس اکتوبر کو اتصاب عدالت میں نیاب کی جانب سے کیا اپلی اپنائی جاتی ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق بہت سی درخواستیں نیاب کو موصول بھی ہو چکی ہیں اب یہاں پہ میرا تو کام ہے کہ آپ کو حق اور سچی بات کرنا جو پروسیڈنگ تھی میں نے آپ کو بتا دی لیکن وہ جو سو کال لیڈرز ہیں امیر حسین اور آمیر مغل ڈاکٹر ازگر اے بی لنگ ریال ملک نویج سردار ریاض مامون ملک ملک ملیر راجہ ریاض اور بھی بہت سے نام میں بھی ان کو کر رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ خدارہ یہ جو لوگ بحروپی ہیں جو آپ سے فراڈ کرتے ہیں آپ کو ششم اتار کے کروڑ روپے کے مالک بن جاتے ہیں ان کی ہوتوں مت مکتے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ